فیروز خان اور بنوت خنہ کی ہٹ فلم قربانی کو تینٹالیس سال پورے ہونے والے ہیں اس فلم کو بیس جون انیس سو اسی کو سنیمہ گھروں میں ریلیس کیا گیا تھا اس فلم کو فیروز خان نے خود دریکٹ کیا تھا یہ فلم درشکوں کو خوب بسند آئی تھی یہ فلم بومبے میں لگتار تین مہینے چلی تھی تو آج اسی صدا باہر فلم سے جڑے کچھ مزیدار قصے آپ کو بتائیں گے نمبر ایک عمر کے رول کے لیے پہلی چوائس نہیں تھے بنوت خنہ فیروز خان نے عمر کا رول پہلے امیتہ بچن کو آفر کیا تھا لیکن امیتہ بچن نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد یہ رول بنوت خنہ نے نبھایا نمبر دو بولیوڈ میں پہلی بار ایڈوانس ہتھیاروں کا استعمال اوربانی بولیوڈ کی پہلی فلم تھی جس میں کافی سٹائلسٹ اور ایڈوانس ہتھیاروں کو یوز کیا گیا تھا اس فلم میں یوز زیڈ آئی نائن ایم ایم اسٹین گن جیسے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا جو کی ہولیوڈ کی فلموں میں یوز کیا جاتے تھے نمبر تین سال کی سب سے بڑی ہٹ فلم اوربانی انیس سو اسی کی سب سے بڑی ہٹ فلم تھی اس فلم نے اس سال بارہ کرون کی کمائی آج کے حساب سے تین سو تیس کرون روپے کی کمائی کی تھی یہ فلم اتنی بڑی ہٹ تھی کہ فیروز خان کو اس فلم کو سنما گھروں میں دوبارہ ریلیس کرنا پڑا تھا نمبر چار فلم میں گلائمر اس فلم میں زینت امان نے کافی گلائمر دکھایا تھا فلم میں ان کے کافی ہوت سینس تھے اس فلم میں ان کا ایک بکنی والا شورٹ بھی تھا نمبر پانچ شکتی کپور کی پٹائی اس فلم کی شوٹنگ کے آخری دن شکتی کپور نے شراب پی ہوئی تھی وہ شراب کے نشے میں بار بار فیروز خان کی بہن دلشاد کا نام پوچھ رہے تھے شکتی کپور کی اس حرکت پر غصے میں آ کر فیروز خان نے شکتی کپور کے جبڑے پر ایک گھوسا دے مارا تھا حالانکہ فلم کے پرمیر پر فیروز نے شکتی کپور کی کافی تعریف کی تھی اور انہیں اپنا بھائی کہا تھا اور مور ویڈیوز سبسکرائب لہرہیں موسیقی